واتس ایپ کی نئی پولیسی سارفین مشکل میں دو ارب پچاس کروڑ میڈیا سارفین مشکل سے دو چار اور یہ پریشانی سارفین کو نئی پولیسی سے پیش آئی پاکستان میں آٹھ کروڑ سے زیادہ شہری واتس ایپ استعمال کر رہے ہیں اب آٹھ کروڑ پاکستانیوں کو واتس ایپ استعمال کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور اس نئی پولیسی کو قبول کرنے کے لیے واتس ایپ نے آٹھ فروی تک کا ٹائم دیا ہے تاکہ سارفین اپنی سرویس چالو رکھ سکیں اس پولیسی میں کیا ہے اور اب واتس ایپ اپنے سارفین سے کیا چاہتا ہے واتس ایپ سارفین کا ڈیٹا نہ صرف استعمال کرے گا بلکہ فیس بک کے ذریعے شیئر بھی کرے گا وہ ڈیٹا ہے کیا ہم صبح سے رات سونے تک جو جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اس ایپ کے ذریعے معلومات واتس ایپ میں محفوظ ہوگی جس کے لیے واتس ایپ نے ایکڑو زمین پر اپنا سسٹم لگایا ہے ہم جو اپنا ڈیٹا واتس ایپ کے ذریعے دوسروں تک منتقل کرتے ہیں وہ وہاں محفوظ ہو جاتا ہے مثلا ہم صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں ہم کیا ناشتہ کرتے ہیں گھر سے کہاں جاتے ہیں کس گاڑی پر جاتے ہیں اوبر کرواتے ہیں یا کریم کرواتے ہیں یا اپنی ذاتی گاڑی پر جاتے ہیں کون سی جگہ جاتے ہیں وہاں کیا خریداری کرتے ہیں ایک ایک معلومات واتس ایپ کی ڈیوائس کے ذریعے سیکیور ہو رہی ہیں ہم واتس ایپ کے ذریعے اپنی تصاویر واتس ایپ میسج ٹیکس میسج وائس میسج سب وہاں محفوظ ہو رہے ہیں یہ سب چیزیں واتس ایپ کے پاس پہنچ چکی ہیں اور اب واتس ایپ کیا کرے گا وہ ان سب چیزوں کو فیس بک پر شیئر کرے گا اور کیا کر سکتا ہے واتس ایپ ہمارا ڈیٹا مختلف کمپنیز کو فروخت بھی کر سکتا ہے ایسی تصاویر یا ویڈیوز جو قابل اعتراض ہیں وہ مختلف ایپس کو بیچ سکتا ہے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم ان کی یہ ایپ مفت میں استعمال کر رہے ہیں اس کے بدلے ہم اسے اپنا ڈیٹا دے رہے ہیں جو ہمارے اس ڈیٹے کا مالک بن چکا ہے نمبر دو موبائل فون کی بیٹری لیول ایپ وارجن موبائل نمبر آئی پی ایڈریس کی معلومات حاصل کر سکے گا واتس ایپ واتس ایپ کے پاس ہماری ہر طرح کی معلومات ہوں گی جو وہ لینا چاہے گا جس سے اسے فائدہ ہو سکتا ہے صرف یہی نہیں اس کے علاوہ زبان ٹائم زون ڈیوائس آپریشن کی معلومات اور شناختی معلومات بھی واتس اپ کے ساتھ شیئر کرنا لازمی ہوگی یعنی ہماری تمام معلومات واتس اپ کے پاس موجود ہوں گی وہ جہاں چاہے ہمیں بلیک میل کرنا وہ کر سکتا ہے نمبر فور ایک ہی اکاؤنٹ یا ایک ہی ڈیوائس سے وبستہ فیس بوک کمپنی کی دیگر مسنوات کی معلومات بھی محفوظ رکھی جائیں گی نمبر فائم اس سے آپ کا آئی پی ایڈریس بھی ایکسیس ہو سکے گا مطلب کہ آپ کے موبائل کا کنٹرول کبھی بھی واتس اپ کمپنی اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کا پرسنل ڈیٹا استعمال کر سکتی ہے آپ جس سے بھی بات کریں گے وہ ریکارڈ کرے گی اور اسے جہاں استعمال کرنا چاہے وہ کر سکے گی نمبر سکس واتس اپ اکاؤنٹ کو ڈلیٹ کیے بغیر صرف موبائل سے ایپ ڈلیٹ کرنے پر بھی معلومات محفوظ رہیں گی نمبر سیم واتس اپ ڈلیٹ کرنے کے بعد بھی آپ کی معلومات محفوظ رہیں گی یعنی آپ نے اپنے موبائل سے واتس اپ ڈلیٹ کر بھی دیا ہے تو بھی آپ کی معلومات آپ کے موبائل کی ڈیوائس کے ذریعے ان تک پہنچتی رہیں گی نمبر ایٹ اب صرفین کا ڈیٹا غیر محفوظ ہو جائے گا جو آٹھ فر وی کے بعد واتس اپ استعمال کرے گا اپنی فیس بک پر یا پھر اس کو بیچے گا مختلف ایپس کو یہ کیوں ہو رہا ہے فیس بک نے واتس اپ کو دو ہزار چودہ میں خریدہ تھا اب خدسیہ ہے کہ فیس بک صرفین کا ڈیٹا اشتہارات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے یعنی جو پیڈ ایپ ہے وہ تو فیس بک ہے اور فیس بک کے واتس اپ کے ذریعے پہلے ہی بہت سارا ڈیٹا جمع کر رکھا ہے اب فیس بک اس ڈیٹا کو استعمال کرنا چاہتا ہے کیونکہ واتس اپ فیس بک کے لیے ایک سونے کی کان ہے تو ناظرین اب ذرا چلنا ہوگا احتیاط کے ساتھ کیونکہ کب آپ کا کچھ خاص ڈیٹا ہاتھ لگ جائے گا واتس اپ کے کچھ نہیں کہا جا سکتا اپنا ایسا ڈیٹا جو آپ دوسرے تک پہنچانا نہیں چاہتے اسے آپ یا اپنے موبائل کے نزدیک مت آنے دیں کیونکہ جو بات آپ کی ذات تک محدود ہے اسے وہی رہنے دیں دوسرے تک پہنچے گی تو عزت کا جنازہ تو پھر نکلے گا ہی اب آئی ٹی کے ماہرین نے اٹرانیٹیو کے اوپر سرچ جاری کر دی ہے کہ واتس اپ کے علاوہ کون سی اپ زیادہ موضوع ہے اور اس وقت ٹیلی گرام بھی دنیا بھر میں مقبول ہے ٹیلی گرام لیکن ٹیلی گرام میں دہشت گردی کی وجہ سے اس اپ پر پابندی ہے ماہرین کے مطابق ٹیلی گرام کے مالکان کے حوالے سے کوئی بھی مصد کا اطلاعات ابھی تک نہیں ملی اس لیے اس پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا تو ایسے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اب فیلحال واتس اپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اب صرف اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ واتس اپ آٹھ فروی سے پہلے پہلے ہمیں کیا آپشن دیتی ہے جس سے ہمارا ڈیٹا ہم تک محدود رہے اور واتس اپ اس کو استعمال نہ کر سکے لیکن یہ ممکن نہیں کیونکہ واتس اپ کی پلاننگ کے خلاف ہوگا تو ناظرین جس پلان کے تیت واتس اپ نے یہ کام شروع کیا تھا تو وہ کر کے ہی رہے گا تو ناظرین ہمارے پاس صرف دو ہی راستے ہیں نمبر ون واتس اپ کا استعمال چھوڑ دیں اور نمبر دو اپنے بورے آتیں چھوڑ دیں جو کہ ناممکن ہے کیونکہ واتس اپ نے پہلے تو ہمیں عادت ڈال دی ہے کہ ہم اس کے بغیر رہی نہیں سکتے جس طرح ہم مختلف چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتے مثلا اگر بجلی سے ہمیں دور کر دیا جائے تو ہم مر جائیں گے کیونکہ ہماری زندگی بجلی سے ہی چل رہی ہے ہماری زندگی میں استعمال ہونے والی ہر چیز بجلی سے چلتی ہے تو ہماری زندگی رک جائے گی اس طرح اب واتس اپ ہماری سوچ میں ہماری روح میں ہمارے خون میں رچ بس چکا ہے اب جو اس کا سسٹم ہے اس سے ہمارے دن رات مخفی نہیں رہیں گے ہم کس وقت کیا کر رہے ہیں کیا لے رہے ہیں کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں سب واتس اپ دیکھ رہا ہوگا تو وہ ہماری کسی بھی حرکت کسی بھی کام کو ہماری کسی بھی پرائیویسی کو کسی بھی وقت فیس بک پر شیئر کر سکتا ہے یا ہماری اس پرائیویسی کو کسی کو بھی بیش سکتا ہے لوگ دیکھنا یا سننا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے سے لاکھوں ڈالر کمائے گا جس پر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے سوائے کفے افسوس مل لے گئے لہذا ذرا محتاط ہو جائیے اب اسے اپنی زندگی میں چینج لانے کی کوشش کریں اور کچھ بھی واتس اپ پر ڈالنے سے پہلے سو دفعہ سوچیں گے کیا یہ میں ٹھیک کر رہوں یا غلط یعنی اب اپنی عزت اپنے ہاتھ میں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ای باکس کو ضرور سبسکرائب کریں اور جنہوں نے کیا ہوئے ان کا بہت بہت شکریہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کرتے ہیں تاکہ ایسی مفید ہماری جو ویڈیو آگے آرہی ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ